مجلس اتحاد المسلمین کے خانونساز کانسل سید امینو لحسن جعفری کو کیسی آر نے پروٹم چیئرمن کانسل کا عوضہ دیا صدر مجلس بیسرل سوددین اویسی خائدہ ملیس اکبر الدین اویسی اور کیسی آر کے بیچ باتچیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا واضح ہے کہ کیسی آر دوسری مرتبہ سرکار بنانے کے بعد دوہزار ونیس میں منتاز احمد خان کو مجلس اتحاد المسلمین سے پروٹم سپیکر بنایا گیا تھا اور اب پروٹم چیئرمن کانسل سید امینو لحسن جعفری کو مجلس اتحاد المسلمین سے بنایا گیا تلنگانہ کانسل میں چالیس ایمیل سی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے دو اور کانگریس کے ایک زیادہ سنکیہ میں ٹی آر ایس ہے اور اسیمبلی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین زیادہ سنکیہ میں ہے یعنی دوسرے نمبر پر مجلس اتحاد المسلمین تیسرے پہ کانگریس اور چوتے پہ بی جے پی ہے مجلس اتحاد المسلمین کو پروٹم سپیکر بنایا گیا اور کانسل میں پروٹم چیئرمن کانسل بنایا جا رہا ہے سید امینو لحسن جعفری کل اپنے عودے کا بھی جائزہ حاصل کر لیں گے جب تک چیئرمن کا تخررر نہیں ہوتا جب تک سید امینو لحسن جعفری ہی پروٹم چیئرمن کانسل کا عودہ سامالیں گے کیسی آر بجٹ سیشن تک اس کا اعلان چیئرمن کا کر دیں گے پہلے سکیندر رڈی تھے چیئرمن اور اب سید امینو لحسن جعفری چیئرمن کانسل پروٹم رہیں گے مجلس اتحاد المسلمین نے سید امینو لحسن جعفری کو 2009 میں ملسی دیا تھا سید امینو لحسن جعفری کا یہ ملسی کا تیسرا ٹم ہے ویسے تو سید امینو لحسن جعفری جنرلسٹ ہے 2009 میں مجلس نے انہیں ملسی بنایا تھا سید امینو لحسن جعفری خابل اور تجربکار بھی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین اور ٹی آر ایس کا تلنگانہ میں گڑ بندن بھی ہے اور فرینڈلی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ٹی آر ایس کی ہے ویرو ریپورٹ بھارت کی ترخیت